نمسکار سر نمسکار سر سر کہنا میں آپ کا مبارک خان مبارک خان جی آپ کہاں سے آئے ہیں اتر پردیس اور یجلا دہگاؤں کے رہنے والے ہیں مبارک خان جی آپ کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ آپ مسلم ہیں تو سنت رامپال جی مہاراج کی سرن میں آپ کیسے آئے سر یہ جو ہم نماز پڑھنے جاتے جمعے کی ہم اس میں جاتے تو تھے لیکن مجھے سنتشتی نہیں تھی وہاں مجھے کوئی سکھ نہیں مل رہا تھا کہ گئے ہم ان کے مللہ جی کے پیچھے اپنے گئے نماز پڑھی بس چلے آئے اس سے مجھے سنتشتی نہیں ہوتی تھی راج دل تو محنت کرتا تھا لیکن پاتھ میں پرنام جیروں جیرے آتا تھا مہینے میں آتے آتے تو ہمارے بچے لڑکی کو وہ نیمونیا ہو جاتی تو اس کو بہت زیادہ تو ایسے ہی ہمارے بچے بولنے لگے کہ آپ مانتے نہیں ہوں کسی بہم لے کہ ہم اللہ کو مانتے تو میں جاتے تو نماز پڑھنے کے لیے اس سے مجھے لاب نہیں مل رہا ہے کہہ رہے آپ صحیح نہیں مانتے تو میں قرآن صریف گیایا نجام الدین اولیاء دلی سے دلی میں رہتا تھا تو وہاں سے میں لائے قرآن صریف پڑھتا رہا پڑھتا رہا مجھے اس میں پڑھتا تو رہا لیکن اس میں کچھ ملا نہیں لیکن پھر میرے گاؤں کے رہ رہے ہیں وہاں انہوں نے گیان گنگا دی مجھے کہ یہ بھی پڑھو بھائی آپ اپنا پڑھتے ہی ہو مذہب یہ بھی پڑھو تو ہم نے کہا اچھا ہے گیان ہے بھائی پڑھنا ہے تو میں نے گیان گنگا بھی رکھی اب جب گیان گنگا میں پڑھنے لگا تو پڑھی تو اس میں اتر اپریشن ملنے لگے مجھے سنترامپال جی مہارا جی نے لکھا تھا اس میں کہ وہ اللہ جس نے لکھا سوڑک فرکانی پچیس کے اٹھاون انسٹھ میں لکھا آیا اللہ جس نے چھے دن میں دنیا بنائی اور ساتھ میں تخت براجہ وہ اللہ کبھیر ہے اس کی خبر کسی واہ خبر سے پوچھو وہ سارا سنسار کا پورا بیورہ بتائے گا وہ تب تو رسی سنت ہے تو ہم نے کہا یہ سنترامپال جی مہارا جی تو عام انسان ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی ہو تو میں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ مالک مجھے اللہ یہ بتاؤ کہ آپ کون ہو حقیقت میں تو میں نے یہ سوچا کہ میں نور یہ کہتے ہیں لوگ نور رکھاتے ہیں داڑی ہے اسے نور کہتے ہیں تو میں نے کہا یہ نور ہی آپ کا ہے یہ نور ہی دیکھتے ہیں تو میری داڑی گائب ہو جائے اگر آپ اللہ ہو تو تو میں رات میں سویا اور پران سرب بھی پڑھی تو میں صبح جب جا گا نا تو اس میں میرے بالوں میں جلنس ہی ہو رہی تھی تو میں نے آئینا دیکھا تو اس میں بال میرے داڑی گائب ہو گئی میں نے کہا اللہ تو آپ لگ تو رات تھوڑا ہے سنترامپال جی مہارا جی پھر میں گیا آسرہ میں نے دیکھا وہاں جا کے انہوں نے نامدال کا مجھے فارم دیا اس میں لکھاتا ہے اتنے نیم نبانہ ہے تو ہم نے وہاں جایا دیکھا کہ یہاں تو سب باشتک میں اللہ گیاں تو سب ایک ہی سمان ہوتے ہیں ایک ہی سمان سب ہے یہاں تو انہوں نے ایک ثبت گایا سنترامپال جی مہارا جی نے کہ ہمیں کہاں دونو رے بندے میں تو تیرے پاس ہوں نہ تیرت میں نہ مورت میں نہ کاسی کیلاز میں ہمیں کہاں دونو رے بندے ہیں ہم تو ہر تیری سانس کی سانس میں پور پرماتما جو ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہاں رہتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں تو وہ تت ترسی سنترامپال جی مہارا جی پور پرماتما ہے وہ ہمیں پتا ہے اب قرآن صحیح بھی کہہ رہی ہے کہ یہ سوشت کر رہی ہے تو مجھے سندگ اس میں نہیں رہی ہے پھر میں نے دو ہزار بارہ دو اکٹوبر سنترامپال جی کو ڈھون رہے تھے قرآن شریف میں ڈھون رہے تھے لیکن آپ کو اللہ سنترامپال جی کے روپ میں بروالہ آسرہ میں ملا تو آپ کو عجیب نہیں لگا کہ آپ ایک مسلم دھرم کو چھوڑ کر ایک ہندو سندگی سرنگ میں جا رہے ہیں مجھے اللہ چاہیے مجھے مذہب نہیں دیکھنا مذہب کو اگر اللہ ملے اللہ نے کہا ہے کہ تو ہمارے بچے ہو سب یہ مذہب تو بنائے دیوارے ہیں ان کو توڑو اور اللہ کو اگر چاہیے عبادت کرنی ہے تو ساست کے انکول کرو تب لاب ملے گا اور سنترامپال جی مہارات جی جب نام جتنا لی ہم نے تب پتہ لگا کہ ہاں اللہ کی ایسی عبادت کی جاتی ہے سر آپ نے بتایا کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اس کے لئے دھرم کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا پھر بھی ایک پرسن اٹھتا ہے کہ جیسے آپ مسلمان دھرم سے بلانگ کرتے تھے اور قرآن شریف کو بھی مانتے تھے مسجد میں بھی جاتے تھے تو مسلمان دھرمیں کی گئی آپ کی بھکتی سادنہ سے عبادت سے آپ کو کہہ کیلا ہوئے سر جب میں نماز بھی پڑھتا تھا اور روجے بھی رکھتا تھا تب میرے آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا دس دن کا میرا بیٹا ختم ہو گیا تھا تب میں نے سوچا تھا کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہوں اور روجے بھی رکھتا ہوں اور ہمارا بیٹا ہمارے سامنے ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے دل میں یہ ہوا جب ہم اپنے بچوں کے لئے اتنی محنت کرتے اور ہمارے بچے ہمارے سامنے مر جاتے ہیں تو ان بچوں کے لئے ہم سائے دھن جوڑے یہ دنیا کی تو اللہ کے ایسی عبادت کریں جو ہمیں مرنا اور جینے نہ پڑے اور ہم پہلی کی بھکتی سے ہماری بچے کو ملیمونیا رہتا تھا وہ بھی اسے بھی مطلب پریسانی رہتی تھی اور ہمارا بیٹا ختم ہوا وہ بھی پریسانی رہتی تھی اور ہمارا دماغ میں ڈپریسن رہتا تھا ڈپریسن رہتا تھا پاگلپن سا ہو جاتا تھا اس کا علاج چلتا تھا ہمارا اور پریسانی پریسانی تھی ہمارے جیون میں سر آپ نے بتایا کہ آپ نواز کرتے تھے روجے رکھتے تھے قرآن سری پڑھتے تھے اس کے بابزود آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا دس دن کا بچہ ختم ہو گیا آپ کی بیٹی کو نیمونیا کی بیماری ہو گئی آپ بھی ڈپریسن کی بیماری سے گرس تھے تو پھر آپ مسلم درم کو چھوڑ کر سنت رامپال جی مہاراج کی سرن میں آئے تو کیا سنت رامپال جی مہاراج کی سرن میں آنے کے بعد آپ کو کوئی لاب ہوئے سنت رامپال جی مہاراج کی سرن میں آنے سے ہمارے جو مین میں پرابلم رہتی تھی وہ صحیح ہوئی اور ہماری بیٹی کی جو نیمونیا تھی وہ بھی ٹھیک ہوئی اور ہماری بیٹی ایک بار آٹو سے جا رہی تھی ہم لوگ آٹو اتانک ایسے ہی روڈ سے پار کرتی لڑکی ہماری کے ایسی پیر میں آٹو چل گیا تھا تو وہ پیر وہ دیکھا تو یہ لگا کہ جیسے خراب ہو گیا پیر میں کچھ نہیں ہوا تھا اس نے دیکھا تو سنت رامپال جی کہ یہ آئے دن سمتکار ہوتے ہمارے گھر پہ ایسے ہی ہمارے گھر پہ ڈیلی ہوتے ہیں اور ہماری گھر بچوں کو پرابلم ہو گئی تھی ہلکی سی انہیں کینسر ہوا تھا وہ کہنے لگے آپ وہاں گئے اس لیے کینسر ہوا ہم نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا ہم بکتی کرتے ہیں ہم نے سنت رامپال جی مہارات جی کی بکتی کی ہے سارا سماج کہنے لگا ہم سے ہم نے کہا نا سنت رامپال جی کی سرن میں جانے کے بعد یہ کچھ نہیں رہتا ہم نے اپنے سنت رامپال جی مہارات جی سے پراتھنا لگائی تو سنت رامپال جی مہارات جی نے کہا بیٹا کچھ نہیں ہوگا آرام سے جاؤ گا آج کینسر بھی ٹھیک ہو گیا مالک نے کینسر بھی ٹھیک کر دیا اس کو آج ہمارے بچے بلکل ٹھیک ہیں اور سنت رامپال جی کی سرن میں آئے ہیں ہم اتنے لاب ہوئے ہیں بتا ہی سکتے بھکتی ملی سر مسلمان دھرم کو ماننے والے بینہ ماس کھائے نہیں رہ سکتے لیکن ہم نے سنائے کہ سنت رامپال جی مہارات کی سرن میں آنے کے بعد ماس نہیں کھا سکتے تو کیا آپ بھی میٹ کو چھوڑ پائے سنت رامپال جی کی سرن میں آنے سے میٹ کیا ہم کوئی چیز نہیں چھوٹے ہیں میٹ تو میٹ رہی ہے کچھ بھی نہیں چھوٹے ہیں یہاں آنے سے مجھے اتنا لاب ہے یہ بیڑی سگریٹ گھٹکا یہ سب چیزیں ماس مدرہ یہ چیز نہیں یہ چھوڑا بھی نہیں ہے ہمارے سنت رامپال جی مہارات جی کا یہ آدیس ہے کہ جو جو سید کو نبا پائے وہی بکتی کرے اور وہی نام لے تو نام بکتی وہی کرتا ہے جو سارے نیم نباتا ہے سر آج آپ کو مسلمان سماج ہندو سماج اور انعوی سماج سن رہے ہیں آپ سب کو کیا سندیس دینا چاہیں گے ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سنت رامپال جی کی سرن میں آئے اور اللہ خدا رام گوڑ سب ایک ہی ہیں ہم سب ایک ہی مالک کے بچے ہیں سب یہ بار دیئے ہیں الگ الگ یہ اللہ نے مذہب نہیں بنائیا رام نے کوئی مذہب نہیں بنائیا ان کے لئے سب یہ ایک برابر ہیں ایک سمان ہے اور یہاں آؤ اور اپنا کلیان کراؤ دھنے بات سار حنویٰ